ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیاری خشمو آ رہی ہے کاش کیونکہ ایسا بھی ہو جاتا کوئی سائنس ترکی کرتا کہ خشمو بھی آپ تک پون جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو دم دے دی اب یہ ماشاءاللہ یہ پوری ایسے لے لی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بوٹی مزے کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی نرم اتنی مزے کی اور اتنی خستان موسیقی السلام علیکم کیا اللہ بچوں ٹھیک ہو بلکل خیال خیلیت سے میں آج آپ کی دادی ہم زفرہ باد سے آئی بھی ہوں اور یہاں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی چیزیں بنا رہے ہیں آج میں بکرا عید کی سپیشل مسالہ گھوٹی دم بنا رہے ہیں اور بہت ہی مزی ہوگی ہوگی آپ کھائیں گے تو کھاتی رہ جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کیا میں نے آپ کو پتا میں تو ویسی بھی گوشت کھو رہا ہوں تو لہٰذا میں نے کہا کہ میں اپنے نوازیاں نوازوں پڑھ پوتے پڑھ پوتی ہیں سب کھلاؤں سب گوشت خور ہو جائے اور پھر آپ کو پتا بکرا عید کا گوشت ہوگا خوب تازہ تازہ مزے کا ہوگا پھر اکروانی کا گوشت میں تو خدا نے خود سے بھی لذت دی رہی ہے اور مزے گوگا اور پھر آپ نے یہ لازمی یہ والی ریسیپی بنانی ہے دم مسالہ گھوٹی بنانی ہے لازمی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ میرا کچھ ڈیڑھ پاؤں کے قریب گوشت ہے یہ میں دھو دھاکے خوشک کر کے رکھا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹییں کرنی اتنی اتنی یہ دیکھیں اور اب اب میں اس کو اس میں ڈال رہی ہیں یہ اس میں یہ آدھا کم دہی ہے یہ میں اس میں یہ دہی ڈال رہی ہیں اب میں اس میں یہ لسن ادرک کا ایک بڑا چمچہ ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں اب اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں یہ کہنا میں دھنیا پوڈر ہے یہ سرخ مرچی ہے یہ زیرہ پوڈر ہے یہ دھڑی مرچہ ہے اور یہ تکم سالہ اور یہ نمک ہے یہ سب ایک ہی چھوٹے چمچ ہیں درمیانی یہ سب میں اس میں ڈال رہی ہیں اب میں اس سب کو مسالہ اسی طرح سے لگا کے اسی طرح بیٹا آپ نے لگانا ہے اچھا جیسے یہ لگا رہی ہے لگا کے ایک گھنٹہ میں نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے آئے ہی ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے دادی کیا بس دادی کے لیے دوا بھی کرے دادی کے لیے ان کو شیر بھی کرے کچھ بھی نہیں کرتے آج کل کیا پتا مسئلہ کیا ہوا وہ ہے آپ لوگوں کو دیکھیں یہ ذرا سا میں نے زردہ رنگ لیا ہے میں ڈال رہی ہوں وہ اس لیے ڈال رہی ہے کہ ذرا سا پیاری پیاری لگیں گی بوٹیاں کھانے میں آپ لوگوں کو اچھی لگیں گے دیکھنے میں اگر آپ کے مرضی ہے تو ڈالیں مرضی ہے تو مٹ ڈالیں میں ڈال رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی لگے اس کی رنگت ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں اور ایک گھنٹے کے بعد میں آپ لوگوں کو ملوں گی دو گھنٹے میں نے فریج میں رکھا ہے اور اب آپ اگر زیادہ رکھیں گے تین گھنٹے میں رکھیں گے تو اوہر مزید زیادہ اچھا گا مطلب جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا یہ مزے کا ہوگا اب میں اس کو ککر میں ڈال لیں گوں ککر میں یہ ایک گلاس پانی اور تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا گلے پورا نہیں گلانا ایک گلاس پانی ڈال کے بس پھر اس کو ہم نہ پکائیں گے اب میں نے اسی ڈوگے میں مسالہ لگاوا تھا تو اس میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا اب یہ ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور یہ انشاءاللہ اسے میں گل جائے گا سیٹی بولنے کے بعد دس منٹ ہم نے اس کو اوڈل لگانا اس کے بعد پاند دس منٹ دس منٹ ہو گئے میں نے چولہ بند کر دیا ہمیں اس کو کھولنے لکھنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو سکا رہنا ہے اور بھوننا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم نے کڑائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل اس میں اس کو ڈال کے گھون بھونیں گے یہ دیکھیں دو چمچ میں نے اور ڈالا ہے اس میں اب میں یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیاری خشبو آ رہی ہے کاش کیونکہ ایسا بھی ہو جاتا کوئی سائنس ترقی کرتا کہ خشبو بھی آپ تک پہنچ جاتی ہے اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے اب صرف اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے بکرائید کے لیے یہی چیز آپ نے بنانی ہے پہلا دن جس دن ہوگا نا اس دن آپ نے گوشت ہو جب کٹ رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے لے کے اپنے حصے میں سے ایسے نہیں لینا حصے میں سے اپنے لے کے پھر اسی طرح آپ نے اس دن کھانا ہے بھلی روکا کھانا روٹی سے نہ کھانا بس میں روٹی سے کھاؤں گی آج ایسے لگ رہا کہ بڑی عید ہے جلکل بکرائید کی طرح میں بھی گوشت بھون رہی ہوں مگر خیر اس دن تو اللہ قدرتی طور پر زیادہ مزا آتا اچھا رکھتا اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے اللہ میں اس دن بارش ہو ٹھنڈی ٹھنڈی موسم اچھا ہو کیونکہ آج تو بہت گرمی ہے اتنی گرمی ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی ایسے گرمی بھی لگ رہی ہے مزافرہ بار میں تو آج بہت ہی گرمی ہے اور آپ بھی بتائیں آپ کے کون سے آپ کس شہرمی سے بتانا ہوں وہاں پہ کتنی گرمی ہے ہمارے تو ادھر آج بہت گرمی لوگ کہتے ہیں یہ مزافرہ بار تھنڈا ذرا بھی تھنڈا نہیں ہے بوٹی مسالہ جو گوشت یہ بنا ہے اب آپ کو اصلی چیز کا پتہ لگا ہے کہ اب اس میں میں دم دینے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ کوئلہ میں نے لیا ہے جلتا ہوا اس کو یہ پیاز کا چھلکہ اس پر رکھ لیں اب اس میں ضرورہ سا گھید آ رہی تھوڑا سا اب یہ دیکھیں اس کو دم دے دیا اب یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری اس میں خوشبوں آگی اور دم ہوگا اب اس کے بعد اب ہم لوگ کھائیں گے گرمی تو بہت لگ رہی ہے برحل کھائیں گے اب یہ بنے گا ہمارا دم مسالہ بوٹی اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے اتنی خوشبوں آ رہی ہے کہ اب وہ دل چاہ رہا ہے کہ کب کھائیں گے اب یہ پوری ایسے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ووٹی مزے کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی نرم اتنی مزے کی اور اتنی خستان آپ یقین کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی مزے کی اور یہی چیز آپ نے پکا نہیں بس بلکل ایسے رکھتا بکرائیل اور بکرائیل کا گوشت ہم پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے ایسی بنا نہیں اور ایسی مجھے بتانا ہے کہ بھی کیسی بنی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ